السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد انصار رزوی بریلی شریف انہوں نے سبال کیا ہے کہ حضرت آپ نے جو تازیہ داری پر ویڈیو بنائی ہے کہ تازیہ داری جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے اور مروجہ تازیہ داری جائز نہیں ہے لیکن میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ حضور مفتی عظم ہند رضی اللہ عنہ ممبئی کے اندر تازیہ کی زیارت کے لیے آپ خود جایا کرتے تھے تو جب حضور مفتی عظم ہند تازیہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو پھر تازیہ داری ناجائز کیوں ہو گئی حرام کیوں ہو گئی اس کا جواب انعائد فرمائیں دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بلکل درست سوال ہے آپ کا بلکل جائز سوال ہے اور یہ باتیں کافی لوگوں نے بھی سنی ہوگی میں نے بھی سنی ہے اور میں نے الحمدللہ حضور مفتی عظم ہند کے سچے جانشین حضور تعدل شریعہ کی زمانی افدہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ حضور مفتی عظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عن ممبئی شریعہ ممبئی کے اندر زیارت تازیہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور حضور سعیتنا حضور تعدل شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عن بھی اس تازیہ کی زیارت کے لیے آپ بھی تشریف لے گئے بقول آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا ہے آپ یوٹیوب پر آپ کی کلپ موجود ہے جہاں پر حضور تعدل شریعہ نے خود اقرار کیا ہے کہ حضور مفتی عظم ہند بھی ممبئی میں تازیہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور خود بزاتے حضور تعدل شریعہ خود اس تازیہ کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے گئے لیکن یہ غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ڈال نہ ڈالیں حضور مفتی عظم ہند اور حضور تعدل شریعہ علیہ رحمہ جس تازیہ کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے وہ تازیہ مروجہ تازیہ داری نہیں تھی آج کے زمانے میں پانس دس مالے والی بلکہ حضور تعدل شریعہ نے اپنے زبان اقتر سے یہ خود فرمایا ہے کہ وہ امام حسین کا روزہ بنا ہوا تھا امام حسین کی روزے کی زیارت کے لیے حضور تعدل شریعہ اور حضور مفتی عظم ہند خود جو ہے آپ اس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے ممبئی کے اندر مجھے جگہ نہیں پتا ہے کی زگہ لیکن ممبئی کے اندر حضور مفتی عظم ہند جس تازیہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے وہ تازیہ آج کے زمانے کی نہیں تھی بنایا ہوا تھا اس کی زیارت کے لیے جو ہے وہ ہر سال تشریف لے جاتے تھے وہ ایک روم کے اندر بنا کے رکھا ہوا ہے اسے گھمایا نہیں جاتا ہے اس پر جو ہے وہ چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا ہے غربتی نہیں جلائی جاتی ہے بلکہ صرف امام حسین کی روزے کی زیارت کرائی جاتی ہے تو اس پر تو سارے علماء اکرام کی کھولی رائے ہے کہ انسان آج کے دور میں بھی اپنے گھروں کے اندر امام حسین کا روزہ بنا کر کے رکھ سکتا ہے اس کی زیارت کر کے امام حسین کی یاد بنا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی طریقہ شران جائز ہے اور یہی طریقہ جو ہے وہ درست ہے تو حضور مفتی آزم ہن اور حضور تازو شریعہ علیہ رحمت ورزان جس تازیہ کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے وہ مربجہ تازیہ دالی نہیں تھی بلکہ امام حسین کا روزہ تھا اس روزے کی زیارت کے لیے جو ہے وہ آپ تشریف لے جاتے تھے اور یہ طریقہ بالکل جائز ہے شران درست ہے ایہید اسی طریقے سے ہمیں امام حسین کی یاد منانی چاہیے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ